موسیقی 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 تو میری بات کو سمجھو ایسی بات ہے سارا ماری ماں ایک نہیں ہے سارا میں نے ہمیشہ تمہیں سنگے سمجھا ہمارا باپ تو ایک ہی ہے نا ہم زبیر احمد کی بیٹی ہیں ایسی بات نہیں ہے اچھا پیس کرو تو مات سمجھ گئی ہوئی کہ تمہارے دل میں میری کیا احمیت ہے چاہو یاں ہلو نیان ہاں اچھا پیس نہیں ہوسکی نہیں نہیں بس میریان چیز آج میں بہت اپسے دکتی ہے اچھا پیس نہیں کرسکتی پھون رکھوئی آجا بیس سارا پس سونی کم مجھ سے ناراز ہو کہ تم سوسکتے ہیں پھین تو سونی پی بھی آجا پھینو اور میں تا ادبار کی سونی پر لٹکی ہوں مہرہ پلیس میری بات کو سمجھو تمہیں پتا ہے تمہیں پتنا ہے میری عادت کا بغیر سوچے سمجھے بول دیتی ہوں میں کبھی کبھی میں چانتی ہوں تم دینا سوچے سمجھے سب کچھ کہتی ہوں پھر اس وقت وہ کیسیت نہیں تھی اچھا تمہیں دیکھنا ہے نہ کہ سیف میں کیا ہے نہ خود تمہیں دکھاتی ہے مجھوں نہیں دیکھنا تمہیں دیکھنا تمہیں دیکھنا یہ میرا خزانہ میری باپ تُ میری باہی کی تصدیر ہے تم سے تو میرے کے سالوں تک یہ سب مجھے چھپا کر رکھا تادر سائی کیوں گئے اور کہاں گئے سالا میں جانتی ہو اب میری ایک ایک بات اب تجھے کو لگاتی تھی اب تجھے بہت مار گئے جنہ دائم سائی کو اور تم کتنا روتی تھی پھر پھر اسے جو سب کچھ ہوئے پھر اسے کچھ نہیں آتا پھر اسے مجھے بتاؤ کہ وہ دامل بھائی ہم سے دور گئے آخر اس طرف وہ کیا تھا یہ تم چبت لے کر کلز آرہی ہو امی وہ بیٹک میں میرے دوست آئے میں وہرے دوست آئے میں جیسے تم آبارا جچے گھے سے تمہارے دوست نے لسے لپن گئے دانست اوڈ ہیں پہنے مجھے ترجے گ hast Return اسے نے لگا کے اندرہ کر سوڈ ہیں کوئی بھائی ہم تو ہر گھر آپ میں سی دور سے مجھے آئے میں تو پھر کا جاگ رہت کر سوڈ ہیں تو dictatorship اللہ سب سے زیادہ میں داریں گے تاں آپ جان دیں گے مجھے ہوتے ہیں ڈاں اپنی رون میں دور گی اب ماری رنوز میں دنگی اب اپنے رون میں دنگی مانوس ماری اب اس کے رونے سنو پر رکھے نہیں ہے گا ہم نے ہے گا ہم نے چل اس طرح سے بھی شرم آتی ہے ہم نے میرا ایسے نہیں کاؤ سبیہ مہرہ ذکیر ہے اب دون نے جھولے کی تو بہت کوشش کی ہوگی بہت کوشش کی بہر میں آج دیا چیزی پر اعلان کیا کچھ اتک نہیں چلا تم سکل سرشان مردوں سارا دانیل میں یہ مجھے میں بہت کیا رہے میں ان کی میری روزانے دیا کرتی ہوں کیوں چاہاں بیوں خیدیت سے ہوں مہرہ بھی تک آپ سے نراز ہو ہاں میں تم سے نراز ہوں کیاکہ اتنی عرصت تک تم نے مجھے ہی ساری سر سے چپا کر رکھے ساری مہرہ ساری چاہاں دیکھو تو یہ میں کتنی چاہ رہی ہے سن تمہاری طرح نسیمہ بہن میں ہاں چاہتے کہ جورو اور پپریں مہرہ کی پسند سے ہو بلکہ ساری بری اس کی پسند سے بنے دیکھن جی کیسے ممکن ہو سکتا ہے ہے ممکن آپ زبیر پھر سے اجازت دے لیں مہرہ میرے اور ہاں کے ساتھ بازارچر کی کچھ چیزیں خریدتا ہے دیکھیں تاریخ پہ ہو چکی ہے ابھی کوئی اچھا پھوری لگے گا دیکھیں نا ساری مہر تو ان دولوں نے ساتھ رہے اچھا ایک دوسرے کی پسند کا اندازہ ہو جائے گا بس آپ زبیر پھر سے اجازت دے سیلنجھ ٹھیک ہے میں زبیر سے کرتی ہوں بات پوچھنا نہیں ہے بلکہ آپ نے منانا ہے دیکھیں میں بات ہی کر سکتی ہوں نا ہم سے اچھا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں مہرہ کو تو بلائیں مجھے اس سے بات کرنی ہے میں کرا دی ہوں مہرہ کے بات مہرہ مہرہ بیدہ تمہاری ساتھ کا پہنے آگے بات کر لو جائے آپ کہاں جائیں گے یہ نظر لو مہرہ کے بات کرنی ہے چیتے فکتے تھے آنے تو ہو جائے مہرہ پاتا ہے مجھے شہرمی آتی آکھو مجھے آگے کیا آتی ہے جہاں آؤ تک بھی کم نرازو تھی رازو تک بھی خطو جیو اور پیون خوش نہیں مجھے خوش تو اسے کیا سمجھتے میں بھی شراب کینا شروع تو اس پونی کے دنوں سے شراب کی تو ہی سمجھے میرے نہ ٹوٹے سے دل کی خوش نہیں مجھے کیا سمجھے کیا سمجھے آنے آنے کیا ربیٹا مہرہ کیا بھی تک ساتنید ساتھی آنٹی مہرہ مہرہ کیا بھی تک ساتنید کیا بھی تک ساتنید بھی تک ساتنید کیا بھی تک ساتنید مہرہ کیا بھی تک ساتنید مہرہ مہرہ کیا بھی تک ساتنید میں نے ساتن کلی کی آگا خونتا سنید تی لیکن آپ کو نہیں بتایا تھا آنے آنے آپ سے شراب کیوں کی کیا بھی تک ساتنید بھی تک ساتنید مہرہ رہے اکھیں کیا ساتنید کو جو مہرہ کیا بھی تک ساتنید آخر وہ مرد ہے نا ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ٹھوڑ بڑے یہ آپ کی مرد ہے کیا جائے میں اسے کی مرد میں جا رہی ہوں کہاں جا رہی ہے اپنے گھر یہ ہے تمہارا گھر وہ تو تمہاری انمی کا گھر ہے آخر تم یہاں سے کہاں جاؤ گی باپس تو تمہیں ادھر ہی آنا ہے نا باپس تو کچھ وہ جو کچھ یہاں سے کچھ نہیں چکاہ میرا چیئے ہیں چیئے ہیں گا چیئے ہیں پیön چیئے ہیں چیئے ہیں چیئے ہیں ایسا تو رکھائی کہاں چلے گئے تمہارے شاک ہائے ہائے جب جوانی تھی تب تو آپ نے میرے شاک پورے نہیں کیا اب اس عمر میں شاک پورے کریں گے وہ مجھے یاد آیا مائرہ کی ساتھ کا پان آیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ مائرہ اپنی بری کی شاپنگ خود کرے گی تو پھر تم نے کیا سوچا میں تو کہتا ہوں کہ مائرہ کو چاندے آپ کو تو پتا ہے کتنے نخے والی ہے پھر کیڑے نکالے گی یہ یہ نہیں ہے یہ کپڑا اچھا نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ خود چلی جائے وہ تو بچی ہے اسے کبھتا لیکن فاطمہ کی یہی زیادہ ہے سکھ تم ساتھ جائے صرف چار سو ملیان میں روپے کے یو فون سپرکان سے پورے مہینے کیلئے یہ ستب کچھ نہیں جائے گا وہ بھی بغیر کسی حساب کے ساتھ کے یو فون تمہیں ترہا اتنی گرمی میں مجھ سے دکان دکان نہیں پھلا جاتا ہے دیکھو رسیم ہم ابھی اتنے موڈرن نہیں ہوئے کہ اپنی بیٹیوں کو اکیلا بہتے شاپک کی سراغل کی ماسک تو سارا کو بھیجیں ساتھ سارا کو ہاں بڑی بہنے اور فاطمہ کو بھی کیا اتراز ہو سکتا ہے ہم ٹھیک ہے سارا کو بھیج اور ہاں ان سے کہنا ہے کہ ایک دو دن میں شاپنگ مکمل کر لیں ہماری بیٹی بار بار بازار نہیں جائے بڑی بے وقف عورتوں ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات پر کھر چھوکے جاری جانے ہیں چلو میں ہوں تمہیں کھر سبا لینے کے لئے آ رہی ہوں تو یہ آ رہی نا ٹھیک ہے نہیں میں ایک سر میں واپس نہیں آ رہی ہوں چاہ کیا نہ چاہ رہی ہوں یہ میرا فیصلہ ہانٹی سینا چھوٹی سینا چھوٹی سینا موسیقی موسیقی شوہر پر ایسی گھٹیاں الزام لگاتے ہوئے جو بات سچوں سے الزام نہیں کہتے اور میں کچھ ہی جانتی آپ جلدی گھر آئیں میرے مامی کے گھر ہر حال میں جانا ہے دفع ہو جاؤ اور جب میں گھر آؤں تو مجھے تم نظر کھا ورنہ ورنہ میں تمہیں خود رکھے گھر کے باہر نکال دیکھا موسیقی موچو 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 خوشی وہ ایک اما پر دائر ہے امیسا اچھا آپ جائیں میرے کمری میں سے میرا بیگ لے کرائیں میں جا لے گاڑی نکالی میں اپنی ممی کے تھا جائیوں جیب چھو بہت مزگی بنائی ہے آج آمینکو فپو والیکم سلام جیسی رہو خوش رہو کیسے آپ ٹھیکو بابی تو بھول رہیں گی تم بجار گئی ہو چاکہ لائی ہو لاکے تو دی پھاؤ نہیں وہ فپو کیا ہے نا کہ سارا کے پیروں میں درد ہو گیا تھا تو میں نے کہا ہم گھر ہی چلتے ہیں سیل کچھ نہیں لیا اور آپ بتائیں آج کون کون سی نئے تاویز لے کر آئی ہے تم کیا سمجھتی ہو میں روز تاویز لے کر آتی ہوں میں اب تمہیں یہ سمجھو نہیں لیا دیکھ رہی ہو بابی تمہارے بچے میرا مزاگ بناتے ہیں تانے بیتے ہیں تاویز کے نام پر دکھا ہو یہاں سے دیکھیں بھو میں نے آپ کی بہت اچھی گھر سمرو ایک آت اچھا تاویز مجھے بھی دے دے یہ رہان میری مٹھی میں آ دے سیل کچھ رہا فانکلا آپ کی مٹھی میں چل جائے یہاں سے چاہتی کے نہیں دیکھو نا بھاوی ایسے بھو آپ نے مٹھی مت کھولیے گا ونیس بار آپ کے ہاتھ سے نکل گئے نا تو آپ تو ہاتھ ہی ٹاکتی رہتیں گی چاہتی کے نہیں مائرہ زیادہ باتیں بس بناو جاؤ بھوپو کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤں جاؤ چائے بنا نہیں ہے اچھا بھو ایک بات بتائیں چائے میں تاویز کتنے ڈال لے تو اسے کر رہا ہے ایسے باتیں گھتی رہتی ہے بابلی ہوگئے تو بریانی کا اچھی مزے کی بریانی ہے مچھوڑ اس پر تمہاری ساس نے شاپنگ کرنے کے لیے بلایا تھا یا آپ نے بیٹے سے ملوانے کے لیے بلایا تھا بیٹے سے بھی ملوانے کے لیے بلایا تھا شاپنگ بھی کروائی آئے آئے کیا تھی تھی تھا دلیوی سے جواب دے رہی ہو سرا شرم نہیں تمہیں یہ بات کرتے ہوئے یہ تو پھر آپ نے بھیجا کیوں تھا جو شاپنگ کی ہے وہ کان ہے وہ میں نے انہی کو دے دی آئے آئے کیوں دے آئی لے آتی نا میں بھی دیکھ لیتی وہ مجھے کیا رہی کھ لے جاؤ مگر میں نے منہ کرت گیا کیونکہ اچھا نہیں لگتا پتہ بیران تمہارے بھی مزاج میں ملتے ہیں بھئی پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو بیچھے آپ کو اسی جلدی کیوں ہو رہی ہے وہ لائیں گے تو دیکھ لیتے گا آپ تو مجھے سبق پڑھائی گی ہر وقت باتیں سناتی رہتی ہیں ہاں ہاں ماں کے پاس بیٹھنے تو ہاں اچھا لگے گا جائے گی اب سارا کے پاس وہاں بیٹھ کے منہ منہ کریں گی اس لئے تو ماں اچھے نہیں لگتی سارا جو ہے واہ آج تو ماری پسند کی بینز پتی ہیں موجو تانیہ بی بی کو تو بلاو جی بیگم سارا وہ تو گھر پہ نہیں ہے گھر پہ نہیں ہے تانیہ جی وہ اپنی امی کے کھر گئی ہے ہاں آپ نے مجھے بتائیں گے میں معافی چاہتا ہوں میں بتانا پھول گیا آپ کو آپ اپنی آداز کا احفاظ کرائی ہے اب جائیے تانیہ نے آپ سے پوچھا بھی دیں اپنی آداز کا احفاظ کرائی ہے جی بیگم سارا پہ چکے بھی دیں گی سکتا میری پیچھے چلے گئے کون کر سکتی تھی اول تو اسے جانہ ہی نہیں چاہیئے تھا جب آپ نے بھولتے تھے چلی چھوڑے ناپ کھانا کھائیں ہو سکتا ہے اسی کو زبی کا میاد آگیا دیکھیں اسے احساس دلائیں کہ گھر کی بڑی بہو ہے وہ اسے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے جی نہیں رہی شاہدی یہ اس درستہ سب سیٹھ چاہے گی ٹائم تو لگی گا تو کھے مجھے ہاں مجھے مجھے ایسے 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 اس کے پیرنٹس موکس آرے کر چلتے ہیں اس کے پیرنٹس ایسے میرا بیٹا ہے وہ ان کا آنی کرے گا میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے سپائی جانا چاہتا ہوں چلتے ہیں جی جی چلتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر آپ کل آفیس سے جلدی آجائیے گا پیچ چلتے ہیں اوکی اسے کھانا کھانا میرا بچے میرا بچے میرا جان تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تا اس طرح سجاد نے مجھے کہا تھا کہ یہاں رہنا ہے رو بنا دفع ہو جاؤ اس کے کہنے پر تم گھر چھوڑ کے چلیں گیا اے مجھے تو بتا ریا ہوتا نا آپ پاہ نہیں تھی تو میرا انتظار کر لیتی نا اور اگر سجاد آپ آپ پیس آجاتے ہیں میرا تکیں ھنٹ ہوتی ہے کیا رہیوں تو بڑی پیوقف عورتیں ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی سی بات پر کھر چھوڑ کے چھوڑ کر جاؤں چلو میں تمہیں کھر چھوڑ لینے کے لیے آ رہی ہوں تایا رہی نا چی کے نائیں میں اسے ہمیں واپس نہیں آ رہی ہوں جب ترس سجاد نہیں سدحت جا کے میں واپس نہیں آوں گا کیا کہنا چاہ رہی ہوں میری جہاں یہ میں اسے افلانٹی جانے یہ زندگی کے فیصلے لاموں میں نہیں کیا جاتے اگر تمہیں اس سے کوئی پابلم دی کوئی شکایت تھی تو تم مجھے بتاتے but anyways I'm coming to bring you up in the morning آپ کیا کرتے میں اس سے سنجھاتے میں اس سے جاپ کے بابا اس کھر کے بڑے ہیں ہم اتنے بڑے بڑے فیصلے کا افتاد نہیں دے سکتے تمہوں کو تم تیاری کرو میں اس لینے کیا آرہی ہوں اور شاید ماں با کو ہمی کے یہ مان دے دوں ٹھیک ہے یہ تو تیار ہے نا پہلے میں جھر آؤں گی پھر اس کے پاس ہم چلتے ٹھیک ہے اوکے سویٹھا ٹھیک ہے ہلو تانیا کیسی ہو ماما میں اچھے چار خیلیت یاد کیا سنر میری ستاس تمہارے گر کل ہومی سا پروپوزل لے کر آرہی اچھا بنو مت ریلی فری آنٹی نے تمہیں خود بتایا یہ سب کچ ہاں امسے میری ابھی بھی فونٹا بات ہوئی ہے آم تم اپنے گھر پہ روشتا ہاں and i'm here to stay what میرا سچا چا سنسان کے ساکت گزارا نہیں ہو سکتا یہ he's in moral وہ منایت کرتا ہے drink کرتا ہے oh میں تمہ بھی سمجھانا جا رہی یہ رشتہ مت کرو کیوں اگر سجاد اس طرح کا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے اس کا بھائی اس سے کوئی مختلف ہوگا ضروری نہیں ہے کانیا کہ ہم مات بھی سجاد کی طرح ہو اور ایسے میں تمہیں ایک بات بتاؤ عورت کے اندر خود گرد سونے چاہیے ہاتھ کو کابو کرنے سے what you're trying to say that I don't have guts اگر ہوتے تو تم مجھے یہ سب نہیں بتا رہے خیر میرا فرض تھا کہ میں تمہیں وانڈ کروں thank you for your information خمات میری ضد بن چکا ہے بھا بھا کیوں جیتے سے مرنا چاہتی ہو سانیا میں ہومی کے لگائے مر جاؤں گی تو اس کے محبت سے بہت آنگے تک نکل چکے ہیں تو نہیں سمجھوں گی اور جیسے بھی اپنے وہ نہیں رہی جانے پہلے تھے اگر آپ بدل گئی ہیں but it's your choice ہومی میری choice نہیں ہے میرے دل کی بہت بڑی خواہش ہے تانیا ٹھیک ہے at least تم مجھے یہ نہیں کہہ سکتی ہو بعد میں کہ میں تمہیں وانڈ نہیں کیا خیر چھوڑو یہ سب یہ بتاؤ کہ تم آنٹی سریہ کے ساتھ آ رہی ہو کل نہیں میں تمہیں کوئے میں گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی as you wish مت بیکھو تمہیں مرنے کا شوق ہے تو مر جب سمجھتا بچوں نہیں دیکھا تو کیا حالت ہو چیے تم پتت سجائے گا کانیا یہ چھو گھار ہوتے ہیں یہ بہت مشکل سے بس دے اور ان کو توڑنے میں تاریم نہیں رہا یہ بات آپ نے بیڑے کو سمجھائیں میرا دھر اوڑ لے گا تو اس کا بھی تو خیر ہے وہ بھی تو چڑے گا یہ تمہاری سوچ ہی حالت ہے ہمشنا عورت ہی خسارے میں رہتی ہے میری جاب اسے کیا ہے ایک عورت جائے گی وہ دوسری لے آئے گا آپ نے تانیہ کو فون کے جی کیا تھا وہ شاید بھی کلا میں اس کی باپ سے باپ کروں ہرے کیا ضرورت ہے گھر کی باپ باہر پیٹھال دے میں میں اس کو سمجھا دوں آپ کی کے مطلب اچھا آپ سجاد کو بھی زیادہ تنگیی کریں سجاد کو ٹھیک ہے آپ کی زوری نہ کریں ٹھیک ہو جائے گا میں ٹھیک کر دیں سکا ہمی کا فون ہمین جیان کیسے ہے آپ نے گناہ باہر میں بلکل ٹھیک ہوں پاپا کیسے ہے ٹھیک ہے یہ میرے ساتھی بیٹھے بات کرنی ہے سمجھ میں جی جی ترداد ہمین جی سوٹھا بات کریں ہلو ہمین کیسے بٹا جی بلکل ٹھیک ہوں پہ گو رہا ہے اچھا تم کل کراچی آ رہا ہے بیٹھے بیٹھے نئی فیکٹری کے لیے جو مچین کی بانگوانی ہے اس کے لیے تم کوریا جا رہے ہو تین دن کے بعد پاپا ہاں بیٹھے نئی فیکٹری کے لیے بیٹھے نئی فیکٹری کے لیے کبھی اپنے بار کھوڑ بھی لیا کرو بہت اچھے بانے تمہارے مجھے اسے اچھے رکھتے ہیں ماتلی کے کھو مسٹر ہلو ہلو مائرہ ماتلی کے لیے یہی ہے کیوں خیلی میں نے اسے ملنے کیا ہوگیا ہے ماتلہ کوئی درانہ خات دیکھ لیا ہے مائرہ میں مزاعت نہیں کر رہا پلیٹ میری اسے بات کر دیکھیں نا ملنے کا پروگرام تو میں ہی سیکھ کرتی ہوں اسی لیے تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اسے کل ملنے ٹھیکی کہہ پھر کوئی بہانے سوچنا پڑے گا تمہارے ذہن تو ایسے بھی بہانوں کی پڑ پی تو آپ مجھ کو تنس کر رہے ہیں نہیں بھلا میں آپ پہ تنس کر سکتا اجر سے بس اب زیادہ مکھن نہ لگا سارا صبح کر مکھن باس ہوں جی سامنے کون بھالیکم السلام سارا وقت مجھے تم سے کل ہر صورت میں ملنے کیوں میں تراجی جا رہا ہوں تو چھلے چاہیے دیکھو میں تم سے ملے بغیر نہیں جا ویسے بھی قرار چی کے بعد مجھے وہاں سچیدہ خوریا جانا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے جسے ملنا اچھا نہیں لگتا تو تم سے گے رہا ہونا مجھے تم سے ملنا ہے کل صوبتہ بجے بتا دیں گے بائی موسیقی شادی کے بعد تو آپ ایک دن بھی رہنے نہیں آئیں آخر والدین کا بھی تو حق ہوتا ہے نا ہاں ہوتا چاہے سجاد صاحب نہیں آئے کہیں گئے آپ اپنے کام سے کام پھول ہی رکھتی ہیں کچھ تو برور ہے آخر پتہ چل ہی جائے گا موسیقی بھین رہ صح married اب اس کے دانس میں در ہے تو لیتو بھی آرام کر رہے تو مجھے بس آیا کیوں نہیں دوائی دی اسے جی دوائے nem کرنی چلی اگر اس کے آرام نہ آئے اسے دوکٹر کے پاس لے دوکٹر کا شام میں باتتے ہیں بیمی بیٹا آرام نہ آئے لے جانا سکتا سنو مجھے بھی ناشتہ بنا دو مجھے بھی بھوک لگی ہے اور پراتھا دیتی گھی میں بنانا جرا ترک ہونا چاہیے پراتھا جلدی آنا جرا سالیا میں جان چیز نہیں کرتے نا چلو میں اسے ہمیں آتے پہ جانے میں تمہیں میں میں آئے ہوں چیو میں ہی جاؤں گے روزوز اپنی بیدے پہ کراؤں ہاں جاکے میں نے تم سے کہا تھا نا میں سجاد کو سمجھا جانے سب تک سمجھائے ہاں تو میں موقع کر دیا مجھے موقع کیا چاہتے ہیں آپ انہا یہ جو گھار ہوتے ہیں یہ مشکل سے بستے ہیں اور ان کو توڑنے میں ٹائم نہیں ہے یہ بات آپ نے بیٹے کو سمجھائے میرا گھر ہو جلے گا تو اس سب بھی تو کھر ہے وہ بھی تو جلے گا یہ تمہاری سوچ ہی حالت ہے ہمشہ عورتی خسارے میں رہتی ہے ملی جان سوچ ہے ایک عورتی آگی وہ دوسری لے ہمشہ نہیں کمپرمک کر دیا تم دونوں کی شادی کو ابھی چاہتے ہیں میں نے دونوں شروع شروع میں ایسا جات کے تو لگتے ہیں پھر آہستہ آہستہ سب کچھ کی کھو جائے میں گا ہم سب کھے دوں گا کہ ہم مالا کا رشتہ لینے جا رہے ہیں اور میں تمہارے بغیر نہیں جا سکتی سویٹ آٹ چلو 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 سیارو جو پیس چلونا امی جی کیا ہوا امی جی میں ڈاکٹر کے پاس آ رہی ہوں دار کا دار ٹھیک نہیں ہوا نہیں ابھی بہت بہت رہتا ہے اس میں پیار کو تو تم کہہ رہی تھی ٹھیک ہو گیا اب مجھے کیا بتا کہ درس کو چند ہندگ نہیں ٹھیک ہوگا تم سکینہ پپو کو لے کر ڈاکٹر کے سلے چاہو نہیں نہیں میں کوئی ننی بچے نہیں ہے تو میں کیلی نہ چاہ سکو اور بچے بھی وہ اتنا بولتی ہیں سکتو میری سنے کے آن کی ڈاکٹر قریب میں ہی میں چلی جاؤں گی اچھا تو پھر سارا کو ساتھ لے چاہو سو موچھ نہیں چھو جاتی ہے دوٹا کچھ کھایا بھی ہے تم نے آہاں چاہ کی کھایا تھا سارا کو پھر ساتھ لے پھر جانا ہوں گا ایک منہ اکتو کو میں چلتی ہوں نہیں 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 آپ رہنی دیں آپ سے ڈاکٹر سے سو سوال کر لیں گی میں کام کرتے میں سارا کو لے جاتی ہوں گھر میں تو اچھے لے جانا بھی مشکل ہے اچھیلی بولٹی فپڑی کی لڑکی ہو تم اللہ جانے سسرال میں کیسے گزارا کر ہوگی کیا آگیا آپ کو منت میرد پر سسرال سسرال کرتی رہتی ہے سارا یہ کیا پھرنا ہوئے تمہیں کیوں ٹھیک ہی دے کیا آگیا آپ کو یہ اور سے پہلے ہوگی سنو شہر تم بھول گئے میں ڈاکٹر کے پاس آ لے اور امیر اجازت ہوتی ایسا ہون سکتا ہے کہ میں اجازت مانگو اور امیر آدھے اچھانک میں ہمارد بھائیم جی ہم لوگ مکل رہے ہیں اوکی شریف نایجر میرا تغیینا آپ کی محبت کی دیر ہمارد بھائیم چاہیے کون موسیقی 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 کون سارا موسیقی 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 یہ باتاو یہ مائرا اور سائرا کا نہیں کیوں تم نے انہیں دیکھ رہا ہے مارکیٹ کی طرف جاری ہاں وہ موسیقی 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 مجھے تو مہرہ کا رشتہ بھی طے ہو گیا ہے وہ تو اس کے پاس اس پر حج پر جا رہے تھے اس لیے کرنا بڑا نہیں آپا مجھے تو کچھ اوری شک لگ رہا ہے کیا شک ہے یہ تو تمہاری ناند ہے نا کیا نام اس کا سکینہ فراود عورت ہے اہے اس نے کیا فراود کرتی ہے پھر آپ پندرہ آزار روپے دے چکاں ایک مہینہ ہو گیا پھر کام نہیں ہوا ایک مہینہ ہی ہوا ہے نا تین مہینے کا کا ہے بابا جی نہیں مجھے تو کوئی امید نہیں دکھ رہی ہے آپا دیکھ مستاف سبرا صبر کر اگر زبیر خود بلا کر تجھے سارا کا رشتہ نہ دے نا میرا نام بدل دے نا مجھ سے سبر نہیں ہو رہا بابا تو بس بابا جی کی کرامہ دیکھتا جا سارا تیری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ تمہاری ناند ہے نا روزانہ فروٹ مانگوالے کی میر سے پس دید یکر ندیجی ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں